بارہا فرص کیا کہ افعال نماز میں امام جماعت کی پیروی باجب ہے یعنی امام جماعت سے پہلے کسی بھی رکعت میں رکو میں جانا یا رکو سے سر دھانا جائز نہیں ہے انتظار کرنا چاہیے کہ امام جماعت رکو میں جائے تب معموم رکو میں جائے اور اسی طرح رکو میں انتظار میں رہنا چاہیے تا ان کے امام رکو سے اٹھے جب امام اٹھے پھر معموم کو اٹھنا چاہیے اور اسی طرح سے جاکز نہیں ہے کہ امام جماعت سے پہلے سجدے میں جائے حتماً معموم کو چاہیے کہ وہ امام جماعت سے پہلے سجدے میں نہ پہنچے پہلے امام سجدے میں پہنچے اس کے بعد معموم پہنچے تو انتظار میں ہونا چاہیے رکو سے اٹھا انتظار میں تاہیے ان کی امام جائے سجدے میں امام پہلے پہلے معموم بعد میں سجدے میں پہنچنا چاہیے اور اسی طرح سے جائے نہیں ہے کہ سجدے سے سر اٹھا لے امام جماعت سے پہنچے واجب ہے کہ سجدے کی حالت میں رہیں تائم کے امام سجدے سے اٹھیں پھر معموم اٹھیں یہ بات ہاں عرض کیا اور گزشتہ سالوں میں بھی عرض کیا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ صرف اسی مسئلے پہ عمل نہیں کیا جاتا اب کیوں عمل نہیں کیا جاتا یہ نہیں ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معموم اس وقت امام کی اختیدہ کرے جاکہ امام رکو میں ہو اور رکو کی مقدار جھگنے سے پہلے امام جماعت رکو سے سر اٹھا لے ابھی تک وہ جھگا ہی نہیں ہے رکو کی مقدار نہیں پہنچا امام سر اٹھا لے تو دو کام کر سکتا ہے معموم یا یہ کی اپنی نماز کو وہی سے فرادہ کر لے آگے فرادہ کی نیت سے پڑھیں اور نماز کو دمیں یہ بھی جائز ہے یا یہ پھر جو ہے اگلی رکعات میں امام کی اختیدہ کرنے کی نیت سے نماز کو توڑ دیں نماز توڑ دیں آرام سے بیٹھیں جب امام دوسری رکعات میں آ جائے یا قیام کی حالت میں یا حبور کی حالت میں آپ اختیدہ کر سکتے ہیں یہ دونوں کام جو ہیں امام کے اختیار میں ہیں یہ جو کل مسئلہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام رکعات میں ہے اماموں میں اختیدہ کرتا ہے اور اماموں کو اتمی نام ہوتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا رکعو میں اور وہ آتا ہے اور امام کو نہیں پاتا رکعو میں تو اس کی نماز فرادہ صحیح ہے اگر بغیر اتمی نام کے جھکا تھا تو پھر نماز بھی بات یہ لے جمعہ دو یہ کل کا مسئلہ یہ تھا کہ رکعو میں جھکا لیکن امام کو رکعو میں نہیں پائے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ رکعو کے ہاتھ جھکنے سے پہلے ہی امام کھڑے ہو گئے تو اس سلسلے میں آپ نے نیت کیا اختیار کی کہ رکعو میں جانا تھا امام کے ساتھ لیکن دیکھا کہ آپ جھکے اور امام اٹھے جو ہیں جھکنے سے پہلے ہی امام کھڑے ہو گئے تو اب یہ آپ کے پاس ہے کہ اسی نماز کو وہی سے یا حمد پڑھیں سورہ پڑھیں فرادہ تمام کریں یہ آپ کے مرضی ہے یا آپ نماز کو توڑ دیں اگلی رکعات میں امام کی اختیار کریں یہ بھی آپ کی مرضی ہے دوسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ اگر معموم اول نماز میں یا حمد سورہ کے درمیان امام کی اختیار موسیقی